بسم اللہ الرحمن الرحیم دے دی ہے دوسری جانب کچھ اور بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اور اس وقت زمنی انتخابات اور دیگر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اس سارے معاملے کے اندر اتزاز احسن نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ اس وقت ایک نیا مہچال لائے چکی ہے اور اتزاز احسن نے اس وقت جو این آر او کی تکمیل ہے اس کا قصوروار پاکستان کی افواج کے سپاہ سالار کو ڈائریکٹ نام لے کر قرار دیا ہے اس سٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہونے جا رہی ہے اور انہوں نے مزید کیا کہا ہے اور کس طرح سے پی ڈی ایم کے سب سے بڑے اور اہم ترین اتحادی پیپلز پارٹی کے سب سے سینئر اور سب سے زیادہ ایکسپیرینس ڈرانوار اتزاز احسن کی اس سٹیٹمنٹ کیا امپلیکیشنز رکھتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں ناظرین اکرام صاحب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایلیکشن کمیشن نے وفاقی وزارت داخلہ کی زیمنی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ قومی اور سبائی حلقوں کے زیمنی الیکشن سولہ اکتوبر کو ہی ہوں گے چیف الیکشن کمیشنز کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سولہ اکتوبر کو ہی تمام انتخابات کروائے جائیں گے صرف این اے فورٹی فائیو زلہ قرم کا انتخاب سولہ اکتوبر کو نہیں ہوگا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ کراچی ڈویین کے تمام ازلا میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے نو اور پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر زیمنی انتخابات کے لیے سولہ اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کر رکھا ہے اور جو وفاقی وزارت داخلہ ہے اس نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ نوے دن کے لیے یہ الیکشنز ڈیلے کیا جائیں اب ایک طرف یہ معاملہ ہے تو وہی دوسری جانب رانہ سناؤلہ کے خلاف گھیرا تنگ ہے اور وفاقی وزارت داخلہ رانہ سناؤلہ نے اپنے وارنٹ گرفتاری عدالت میں چیلنج کر دی ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو وقلہ ہیں انہوں نے سینئر سیول جج غلام اکبر کی عدالت میں وارنٹ گرفتاری چیلنج کیے اور دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ وفاقی وزارت داخلہ ہیں اور سب کے سامنے ہوتے ہیں میکمہ انٹی کرپشن نے غلط بیانی کر کے عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے عدالت نے مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کی درخواست اتراز لگا کر واپس کر دی اور کہا کہ رانہ سناؤلہ کا وقالت نامہ لے کر تحریری درخواست دائر کریں یعنی کہ جو اتراز تھا اس وارنٹ پر وہ اس وقت واپس ہو چکا ہے عدالت نے کہا کہ پہلے وقالت نامہ تو لے کر آئیں اور اس سب کے اندر اسے قبل ترجمان وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا کہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے امرانی فتنے کا آلہ کار بن کر چار سال پرانے مقدمے کے ریکارڈ میں جال سازی کی اور حقائق جان بوجھ کر چھپا کر عدالت سے دھوکہ دہی اور گمراہ کر کے وارنٹ حاصل کیا اب یہ موقف ان کا آ رہا ہے جبکہ یہ اس وقت سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں دوسری جانب لانگ مارچ کو روکنے کے لیے تمام تر تیاریاں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں اور ان تیاریوں کے اندر رانہ سناولہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کسی جماعت یا مسلح جتھے کو وفاق پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور وفاقی کابینہ نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ کے لیے اکتالیس کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کر دی ہے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن اس ملک کی عوام کو ایک پر امن احتجاج سے روکنے کے لیے امران خان کو سیاسی طور پر روکنے کے لیے حکومت کا ریاست کا اکتالیس کروڑ روپےہ کابینہ نے رانہ سناولہ کی جھولی میں ڈال دیا ہے وزیری آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وفاقی کابینہ نے اکتالیس کروڑ روپے فنڈز کی وزارت داخلہ کی سمری کی منظوری دے دی ذرائع نے بتایا کہ فنڈز ممکنہ لانگ مارچ اور دھرنے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مانگے گئے ہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ رانہ سناولہ کے خلاف کابینہ نے وارنٹ گرفتاری جارے ہونے کی مضمت کی اور اس سارے معاملے کے اندر سائفر گمشدگی موبینہ آڈیو لیکس سے متعلق تحقیقات پر بھی غور و فکر کیا گیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اور ابتدائی تحقیقات جو انیشیل فائننگز ہیں ان پر بھی بریفنگ دی گئی اب ایک جانب یہ ساری پلیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اب سب سے بڑی اور امپورٹنٹ خبر ہے اس پر آتے ہیں بفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین امران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ذرائع ایف آئی اے کے مطابق امران خان کے خلاف مقدمہ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے درج کیا گیا ایف آئی آر میں ابراج گروپ کے اکاؤنٹ سے اکیس لاکھ ڈالر کی رقم کی منتقلی کا ذکر ہے اور مقدمے میں سردار ازر فاروق، تارک شفی اور یونس آمیر کھیانی بھی اس معاملے کے اندر نامزد ہیں ایف آئی آر کے مطن کے مطابق ابراج گروپ نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے یہ پیسے ایک بینک کی جناہ ایونیو برانچ میں بھیجے گئے ایف آئی آر کے مطن میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے عارف نکوی کا بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرایا تاہم عارف نکوی کا الیکشن کمیشن میں جمع کرایا گیا بیان حلفی جھوٹا اور جالی ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق تحریک انصاف کا نیجی بینک میں اکاؤنٹ تھا جو نیا پاکستان کے نام پر بنایا گیا نیجی بینک کا منیجر بھی مقدمے میں نامزد ہے بینک منیجر نے غیر قانونی بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کی اجازت دی مقدمہ ایف آئی اے بینکنگ سرکل تھانے میں درج کیا گیا ہے اور مقدمہ ایف آئی اے کی کورپریٹ بینکنگ سرکل نے درج کیا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے فورن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کی ملزمان نیجی بینک اکاؤنٹ کے بینیفیشری ہیں اور تحریک انصاف کے سیفلہ نیازی بھی اس ایف آئی آر میں نامزد ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو فوری طور پر اریسٹ ہو سکتے ہیں اب وفاقی کابینہ نے کیا فیصلہ کیا ہے اس پر بھی آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ ایف آئی اے عمران خان کی گرفتاری کہیں سے بھی کار سکتی ہے البتہ اسے وہاں پر مقامی پولیس کی معابلت ضرور درکار ہوتی ہے اسے انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں مبینہ طور پر ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے سارے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کے ساتھ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پچیس مئی والے ہی ہیں اور اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی غالباً اس وقت منظوری ہو چکی ہے وفاقی کابینہ کی طرف سے رانہ سناولہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اب یہاں پر اتزاز احسن نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ایک بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ بھی ہے اور میں یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے سنوا بھی دیتا ہوں اس کے بعد ان کی جو میڈیا ٹاک ہے وہ بھی الیکٹرانک میڈیا نے مین سٹریم میڈیا نے نہیں دکھائی اور کھل کر اتزاز احسن نے نام لیا ہے جنرل باجوا کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمنگ الیگیشنز ہیں اور ایک بڑی بورڈ سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی طرف سے آئی ہے سینئر سیاستدان ہیں سینئر وکیل ہیں آپ ان کی یہ سٹیٹمنٹ سنیں پھر آگے بعد کو بڑھاتے ہیں ورنہ یہ نواز شریف شہباز شریف مریم یہ مقدمے تو آپ کے جس طرح کسی کی تلی پر لکھے ہوئے ہیں اس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں جن سے ان کو باجوا صاحب نے نکالا ہے اور باجوا نے ایک بہت بڑا جرم کیا یہ یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا مسئلہ نیاب آرڈزنس کا تھی یہ نیاب آرڈزنس کو صرف اور صرف سیاسی اینجنئرنگ کے لیے جی ناظرین اکرام آپ نے ان کی یہ ٹاک سنی کہ یہ کیسز جو ہیں ان کے ختم کروانے کا جرم جو ہے اس کا ذمہ دار جرنل باجوا ہے اور یہ اعتزاز ایسن صاحب کا دعویٰ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اس پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت زیادہ بحث چل پڑی ہے اور یہ ایک نئی بحث کا اب آغاز ہو چکا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی